ان اللہ فالق الحب والنواء بے شک اللہ چھیرنے والے ہیں دانے کو اور گھٹلی کو حب بیج نواء گھٹلی آم کی گھٹلی کجور کی گھٹلی وقتوں کے غارت تو تاڑو کیا بھائی کہنا وقتوں کیا رہی ہوشی تاڑو کیا بھائی ربائی کی داشتہ نظر عام بیج کو تو حب حبات اور کجور اور عام بغیرہ کے ہڈی کو کہتے ہیں گھٹلی عام کے عام اور گھٹلیوں کے بھی داؤ اللہ 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 تعالیٰ ایک دانے کو چھیرتا ہے ایک گھٹلی کو پھار دیتا ہے اس میں سے زبردست قسم کا تیخ نکلتا ہے خوار بدگار تیخ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے پودہ بنتا ہے پھر اس کی شاخیں لگتی ہے درخ بننے لگتا ہے تناور ہو جاتا ہے تہنیاں آتی ہے پتے لگتے ہیں پھول آتے ہیں پھل بنتا ہے اسے کھول کے دیکھو وہی گھٹلی ہزاروں لاکوں کی تیزاد میں ہے بے شک اللہ پھارنے والے ہیں دانے کو اور گھٹلی کو کہ دانا خاک میں مل کر کھولی گھلزار ہوتا ہے بھئی مولانا حسن جان کو خبر میں تو رکھ لیا زائر بات شہید ہے ہم عالم ہیں ربانی محدث ہے زبردست اہل حق کے بڑے آنبان تھے لیکن ایسی قبروں کو ہم جانتے ہیں آپ بھی کہ انہیں کھول کے کچھ نہیں ہے درس جسم بھی گھل گیا کیا پر پڑتا ہے درنہ نہیں چاہیے دانا زمین میں ڈل کر دانا نہیں رہتا پودا نکل آتا ہے درخ بنتا ہے لیکن آخر کار جب دیکھو گے تو وہی دانا وہی بیت بے حساب ہوگا لہم عجرن غیر ممنون ہمارے حیاتیاں بھی عجیب ہیں یہی جسم یہی جسم یہی جسم یہی جسم جسم تو روح کا لباس ہے تو میں ہمیشہ ایک جوڑے میں اور ایک جبے میں رہوں یہ تو اچھی بات نہیں ہے ہر درس کے لیے ہر نماز کے لیے ہر دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے اور آبا اور رومال پگڑی کی توفیق دیئے الحمدللہ اس لئے آخرت میں اور جسم ہوگا برزخ میں اور جسم ہوگا اور روح یہی ہوگی جیسے ہمارے کپڑے بدلتے ہیں لیکن ہم وہی ہوتے ہیں کوئی پرشانی واری بات نہیں ہے مجھے ان کی بات اقلاً نہ منظور ہے حیاتیوں کی ماماتیان تو ہے ہی بے اودا اس لئے ہم درمیان میں اوساطی نکل آئے ہیں ہم نہ حیاتی ہے نہ ماماتی بلکہ اوساطی ہے درمیان درمیان میں اتنی حیات جو کتاب سنت میں مسرح ہے آمننا وصدقنا اتنی مامات جو قرآن پیش کر رہا ہے آمننا وصدقنا والحمدللہ بے شک اللہ پھارنے والے ہیں دانے کو اور گھٹلی کو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے آپ سمجھیں گے جملے نہ تمام جملے پورا ہو گیا اللہ ہی تو ہے جو بیچ کو پھارتا ہے گھٹلی کو چھیر دیتا ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے یہ خدا کی قدرت ہے یاد رکھنا اگر دانہ اسی طرح رہے اور گھٹلی اسی طرح رہے تو تیغ نہیں نکلے گا پودا نہیں بنے گا کہ دانہ خاک میں مل کر گھلی گھلزا رہا ہوتا ہے یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندے کو مردے سے و مخرج المیت من الحی اور نکالنے والے ہیں مردے کو زندے سے ذالکم اللہ یہ تمہارا اللہ ہے فانہ تو فکون کہوں لٹے پاؤں پھر رہو فالق الاسبا پھار کے لانے والے صبح صادق کو آہ کیسے کرن ہوتی ہے کیسے دن کی چمک شروع ہو جاتی ہے اندھیری ظلمتیں چھڑ جاتی ہے سفید سہر پھیل جاتا ہے سبحان اللہ فالق الاسبا جیسے اندھیروں کو لے جانا قدرتی خداوندی کا کرشمہ ہے اس طرح شرک اور بدت کے مقابلے میں توحید و سنت کو عزت دینا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے وَجَعْلَ اللَّيْلَ سَكَنًا اور بنایا ہے رات کو سکون کے لیے آہ آدمی پلم پھلیٹ جاتا ہے ہاتھ پھر لمبے کر لیتا ہے اندھیرہ مچا لیتا ہے آہ دَخْدِ دَپَانَ رَخُو بَرَا شَاہَرَ چِمَرَ وَرْ جَانًا فَتَاكِ اُوْوِ نَمَا وَجَعْلَ اللَّهِ لَسَكَنًا اور بنایا ہے رات کو سکون کے لیے عابد و زاہد نین کے بجائے عبادت سے اور شبیداری سے سکون لیتے ہیں یہ ان کا مقام ہے اللہ نے عزاز دیا ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا اور سورة جو چاند حساب میں لگائے شمس سے جو حساب بنتا ہے میلادی جس کو کہتے ہیں عیسوی اور چاند سے جو حساب بنتا ہے وہ ہجری ہے قبری قبری دونوں نے حساب ہے لیکن پیغمبر خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند والا پسند کیا ہے ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اندازہ غالب اور علم والے کا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّ جُومَا اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لئے ستارے لِتَحْتَ دُوبِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْرِ وَالْبَالِ کہ ہدایت پاؤ ان کے ذریعے خوشکی اور طریقے اندیروں میں قد فَسَّلَّ الْعَلَيَاتِ لِقَوْمِي آلَمُونَ ہم نے تفصیل کی آیتوں کی ان لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں وَهُوَ الَّذِيَنْ شَاكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاہِدَانِ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعَ فَمُسْتَقَرْ بھی ہے وَمُسْتَوْدَعَ بھی ہے مُسْتَقَرْ جائے قرار مُسْتَوْدَعَ جائے امانت مَاں کا پیٹ دنیا کی زندگی سے پہلے مُسْتَوْدَعَ ہے دنیا کی زندگی مُسْتَقَرَ ہے قبر کی زندگی مُسْتَوْدَعَ ہے اور آخرت کی زندگی مستقر ہے قد فصلنا العیات لقومی افقہون ہم تفصیل کرتے آیتوں کی ان لوگوں کے لیے جو فقہ جانتے ہیں